اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح جو ہے وہ ایک نمبر جو آکٹل آ نمبر سسٹم کا ہے اس کو ہم بائنری کے اندر کنورٹ کریں گے اور کس طرح جو ہے اگر ایک بائنری کا نمبر ہو اس کو جو ہے وہ آکٹل نمبر سسٹم کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں اس میں یہاں پہ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا کونسپٹ جو ہے وہ یوز ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کسی بھی بائنری کا کوئی بھی جو ڈیجٹ ہے اس کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ایک بیٹ ریکوائر ہوتی ہے کیونکہ بائنری کے اندر جو ہے وہ کوئی ڈیجٹ جو ہے وہ زیرو ہو سکتا ہے یا ون ہو سکتا ہے اور وہ ایک بیٹ کے اندر جو ہے وہ آ سکتا ہے اور سیمیلرلی جو ہے وہ کوئی بھی آکٹل جو نمبر ہے وہ زیرو سے ساتھ کے بیچ میں مطلب زیرو وان ٹو تھری فور فائف سکس سیون تک ہو سکتا ہے ایک ڈیجٹ ہو سکتے ہیں ان کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے تین بیٹس ریکوائر ہوتی ہیں تو یہ جو ہے یہ اس کنورڈین کا مین کونسپٹ ہے اور یہی جو ہے وہ یوز ہوگا اس کے اندر جو ہے مثال کے طور پر ہم جو ہے پہلے جو ہے وہ آکٹل سے آکٹل کو بائنری کے اندر جو ہے وہ کنورڈ کرتے ہیں اور سپوز ہمارے پاس جو ہے کوئی جو ہے نمبر ہے بل فرز یہ ہمارے پاس ایک نمبر ہے یہ آکٹل کا ایک نمبر ہے اور ہم اس کو کنورڈ کرنا چاہ رہے ہیں بائنری کے اندر تو ہم سمپل یہ کریں گے کہ ہم جو ہے وہ رائٹ سائٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ والا جو ہے رائٹ موسٹ ڈیجٹ کو ہم نے دیکھا اور یہ ایک ٹیبل آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ والا ٹیبل اس ٹیبل ساری اس کنورجن کی بیس جو ہے یہ ٹیبل ہے اس ٹیبل کے اندر جو ہے وہ آٹھ ڈیفرنٹ کمبینیشنز ہیں زیرو زیرو کا جو ہے وہ زیرو زیرو تینوں بٹس کے اندر زیرو زیرو ہوگا تو زیرو ہوگا اور اس طرح زیرو زیرو ون is equal to one یہ بائنری ہے زیرو سے لے کے ساتھ تک جو ڈیجٹس ہیں ان کی تین بٹس کے اندر جو ہے یہ بائنری ہے تین بٹس ہم نے اس لیے یوز کی کہ جو ہمارا آکٹل ہے اس کے اندر آٹھ جو ہیں وہ کمبینیشنز ہوتے ہیں ان کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے تین بٹس ریکوائر ہوتی ہیں تو اس لیے ہم نے جو اس کی بائنری دی وہ تری بٹس کے اندر لی ٹھیک ہے اب سمپل ہی ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے جیسے یہ کہا کہ رائٹس مو سائٹس ہم سٹارٹ کریں گے اور اس ڈیجٹ کو سمپل ایک سنگل ڈیجٹ پکڑیں گے اور اس کی بائنری جو ہے وہ تین واری لے لیں گے جیسے زیرو ہے تو یہ زہاں پہ زیرو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ زیرو کی بائنری ہوتی ہے زیرو زیرو اور زیرو ٹھیک ہے تو یہ اس کا جو ہے وہ اس کا زیرو کا انصر آ گیا سیم جو ہے وہ ون کی جو بائنری ہے یہ ون ہے اس کی بائنری ہوتی ہے جو ہے sint ہے توہ ہم نے جو ہے Menschen اور جو ہے council ون لکھ دیا اور اندسپے جو سیون آ رہا ہے سیون کی جو بائنری ہو گئی وہ ہو گئی ون ون اور ون تو یہ اس طرح جو ہے ہم نے جو ہے ایک آپٹل کے نمبر کو بائنری کے اندر کنورٹ کر تیا اگر جو ہے اگر جو ہے یہ جو کوئی نمبر ہے اپل کا نمبر ہے وہ پوائنٹ کے اندر ہو جیسے یہ یہ ہم نے seven پوائنٹ آ کوئنٹ آ جو ہے وہ سیون five one zip جو ہے ایک نمبر تھا اگر اس کی جگہ پہ جو number ہوتا وہ بل پر یہ ہوتا 1,5 اور 6 یہ ایک جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ octal کے اندر number ہے اور یہ points کے اندر number ہے point کے جو right side پہ ہے اس part کو fractional part کہتے ہیں اور جو point کے left side پہ جو part ہوتا ہے اس والے part اس کو ہم جو ہے وہ integral part کہتے ہیں اب integral part کو ہم already جو ہے وہ اس کو solve کرنا جو ہے وہ ہم discuss کر چکے ہیں کہ وہ simple اس طرح ہوگا اب جو اوکٹل کا جو ہے وہ فریکشنل پارٹ ہے اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں انٹریجرل پارٹ میں ہم اس طرح سے ہم نے جو ہے ہم نے جو پوائنٹس لی ہم نے جو ڈجٹ کو کنسیڈر کیا ہے وہ ہم نے رائٹ سے لیفٹ کی طرف ہم جاتے گا یہاں پہ جو ہے ہم لیفٹ سے رائٹ کی طرف جائیں گے لیفٹ سے سٹارٹ کریں گے پھر رائٹ پھر اس سے رائٹ پھر اس سے رائٹ سیمپل یہی جو ہے نا اس کا آنگا اب اسی اگزمپل کو اگر ہم جو ہے وہ دیکھنا چاہیں تو اس کا آ شروع ٹھیک ہground ٹھیک ہے اس کے اندر یہ آنسر آگیا اس کے اندر جو ہے اس ویهومان آ جائے گا انسرر اس رائٹ پھر میں کہ وہ سیمپل پر کردoj سیمٹ سے ، اب اس مزاران کو ٹرشکس کریں گے س دیکھنا دیکھنا سیمپل کو دیکھانے کے خطور پر اوم کریں سیم پر دیکھنا دیکھنا پر ہم چاہیں گے ہے وہ پوائنٹ کی لیفٹ سائیڈ اور پوائنٹ کی رائٹ سائیڈ مطلب فریکشنل سائیڈ اور جو ہے آپ کا جو ہے وہ انٹریجنل سائیڈ اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے فریکشنل سائیڈ پہ ہم جو ہے وہ لیفٹ سے رائٹ کی طرف جاتے ہیں اور جو ہے انٹریجنل پارٹ کے اندر رائٹ سے لیفٹ جاتے ہیں باقی اس میں کوئی فرق نہیں ہے تو اس طرح یہ اس ایکزمپل کا جو ہے وہ آنسر آ گیا مثال کے طور پہ ہم جو ہے وہ کوئی اور جو ہے وہ example دیکھتے ہیں کہ بالفرز یہ ایک اور جو ہے وہ octal کا number ہے اور اس کو ہم جو ہے اس کی representation دیکھتے ہیں کہ یہ binary میں کس طرح جو ہے وہ convert ہوگا ٹھیک ہے یہ octal کا number ہے ہم نے جو ہے is equal to کیا اور اس کو جو ہے ہم یہاں سے start کیا ہم نے ٹھیک ہے پھر اس کا جو ہے وہ fractional part کی بجائے ہم جو ہے پہلا جو ہے اس کا integral part کریں گے یہ one is equal to zero 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 اور one ٹھیک ہے اور اس کے بعد five ہا رہا ہے five ہوتا ہے one zero اور one ہماری ساری جو conversion ہے وہ اس table کے اوپر base کر رہی ہے یہ جو values ہیں یہ آپ جو ہے وہ اس کو understand کر لیں کہ understand کیا کہ simple zero سے لے کے seven تک جو آپ کے users ہیں ان کی binary ہے three bits کے اندر یا اس کو آپ جو ہے وہ memorize کر لیں دونوں صورتیں میں جو ہے اس سے جو ہے کیونکہ ہم نے اس کو اسی کو ہی use کرتے بھی آن سے نکالنا ہے again جو ہے آگے جو ہے وہ two ہے تو two کو ہم لکھیں گے zero one zero اور ہم جانتے ہیں کہ right most left most side پہ جو ہے وہ اگر zero ہو تو وہ matter نہیں کرتی تو اس zero کو اگر ہم لکھیں یا نہ لکھیں اس کا کوئی issue نہیں بنتا اب اس کے بعد fractional part کو دیکھتے ہیں ہم نے کہا fractional part جو ہے وہ left سے right کی طرف ہوتا ہے تو پہلے جو ہے وہ five آئے گا تو ہم five کی جو ہے وہ binary کرتے ہیں تو یہ five کی binary بن گئی اس کے بعد one ہے تو one کی binary جو ہے وہ اس طرح بن گئی ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ answer آ گیا اس example کا binary کیا تھا ٹھیک ہو کیا اب ہم جو ہے next دیکھتے ہیں کہ binary کا اگر number ہو اور اس کو octal کے اندر convert کرنا ہو تو پھر کس طرح ہوں گا ٹھیک ہے ایسی صورت میں ہم جو ہے وہ کوئی binary کا ایک number لیتے ہیں اسی طرح fraction کے اندر کوئی number لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم convert کس طرح کرتے ہیں ہمارے پاس بل پر جو ہے یہ binary کا number ہے ٹھیک ہے point zero zero one one zero اور one یہ ہمارے پاس ایک number ہے binary کا یہ بھی zero ہے تو ہم اس کو اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو octal کے اندر کس طرح convert کرنا اس صورت میں جب ہم بات کر رہے ہیں ہم نے جب octal کو binary کے اندر convert کیا تو ہم نے ہر octal کے digit کو تین bits کے اندر جو ہے وہ وہ اس کو convert کیا سیم اس کا جو ہے وہ ہم اس کا جو ہے opposite لیں گے کہ means کہ ہم یہاں سے start کریں گے اور again ہم جو ہے وہ جو integral part ہے اس کو right سے left کی طرف ہم جائیں گے تو ہم تین تین کے جو ہے وہ combination کریں گے کیونکہ تین bits کا پہ جو ہے وہ ایک آپ کا decimal جو ہے وہ ایک optal جو ہے وہ اس کو represent کرنے کے لیے ہوتا ہے ہم تین 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 combination بنائیں گے zero one one یہ تین کا combination ہو گیا again zero one one یہ ایک پھر جو ہے تین کا combination ہو گیا اور again zero one آ رہا ہے دو آ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تیسرا نہیں بھی ہے تو ہم assume کر لیں گے اس کے آگے جو ہے وہ zero لگا ہوا تھا یہ تین تین کا combination بن گیا سیم جو ہے وہ جو fractional part ہے اس میں ہم جو ہے وہ left سے right جائیں گے again تین کا combination بنائیں گے zero zero one یہ combination بن گیا اور one zero one یہ combination بن گیا اب ہم اس کو جو ہے وہ convert کر لیں گے one one zero one one zero یہاں پہ آئے تو وہ six کے equivalent ہوتا ہے ہم نے اس کو six لکھ دیا پھر again one one zero again six کے equivalent ہے ہم نے لکھ دیا one zero یا zero one zero یہ دونوں برابر ہوتے ہیں اور یہ two کے equal ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جو ہے جو ہے وہ integral part کا answer آ گیا اب ادھر zero zero one ہم دیکھیں گے zero zero one is equal to one ہوتا ہے اور one zero one جو ہے وہ five کے برابر ہوتا ہے ہم نے یہ اس کو لکھ دیا اور یہ اس کا جو ہے وہ octal کے اندر جو ہے وہ answer آ گیا ٹھیک ہے again ہم ایک اور example دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی جو ہے ہم convert کرنے کوشش کرتے ہیں کہ یہ binary کا number ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ octal کے اندر اس طرح convert کریں گے ٹھیک ہے یہ ایک number ہے ہم جو binary کا ایک number ہے ہم again جو ہے وہ تین تین کے جو ہے وہ combination بنائیں گے پہلے point سے left side کو ہم start کیا zero one one یہ ایک تین کا combination بن گیا پھر one zero zero یہ ایک تین کا combination بن گیا zero one one یہ تین کا combination بن گیا end پہ left most side پہ ایک بچہ یا دو ہو یا تین ہو ہم اس کو جو ہے وہ اسی طرح last file کو consider کریں گے اب یہ one ہے تو ہم اس کو zoom کر رہے ہیں کہ یہ zero zero one ہے کیونکہ left side پہ جتنی مرضی zero لگ جائیں مثال کے طور پہ یہ nine اور zero nine یہ برابر ہوتے ہیں یا اس کو اگر ہم میں left side پہ zero zero nine بھی کر دوں تو یہ وہی نا یہ تین نو چیزیں ایون کہ میں دس zero اور ایڈ کر دوں تب بھی اس میں ایک فرق نہیں پڑے گا اس میں بھی ایسے ہی ہے تو ہم نے اس طرح بنا دی ہے اب جو ہے وہ جو fractional side ہے ہم نے left side سے start کیا اور یہاں سے تین تین ہم نے بنانے شروع کر دی ہے ٹھیک ہے یہاں دو اور ایک دو پس کو stop کرتے ہیں اب اس کو ہم simple convert کریں گے یہ one one zero کس کے برابر ہو گیا six کے برابر ہو گیا اس ٹیبل سے دیکھ لیں پھر جو ہے وہ zero zero one کس کے برابر ہو گیا one کے ہو گیا اس ٹیبل سے ہم zero zero one دیکھ سکتے ہیں اور پھر جو ہے one one zero جو ہے again six کے برابر ہو گیا اور اکیلا جو ہے one رہا گیا اس کو ہم ایسے ٹی سے رکھ دیں گے کیونکہ اس کو assume کر رہے ہیں کہ یہ zero zero one ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جو ہے وہ integral part کا answer آ گیا اور اس کو پھر ہم نے point لگایا ہم یہاں پہ دیکھیں گے one zero zero one zero zero برابر ہے four کے تو ہم نے اس کو یہاں پہ four لکھ دیا اور اس کے بعد one zero آ رہا ہے تو one zero جو ہے یہ two کے برابر آ رہا ہے تو یہاں ہیں جو ہے کہ ہم نے two لکھ دیا اور اِسہ کا سمپل جو ہے یہ اس کا answer آ گیا جو ہے ہم نے سکھا کہ ہم کس طرح ten co binary کے اندر اور binary کو آقال کے اندر جو ہے وہ conver کر سکتے ہیں ابھی جو ہے وہ ہم next جو ہے یہ دیکھیں گے کہ ہم کس طرح hexadecimal کو اگر ایک جو ہے وہ hexadecimal کا number ہو اس کو ہم کس طرح جو ہے وہ binary کے اندر converter کر سکتے ہیں اور اگر binary کا ایک نمبر ہو تو اس کو هم hexadecimal کے اندر کس طرح conver کر سکتے ہیں یہ conversion ہم دیکھتے ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں ہم بنائے burnt ہم دیکھ چکے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہم مددہ 16 estimates ہوتے ہیں اور اس کے بعد 10 زندہ represent کرتے ہیں ہم جو ہے وہ a b c d اور جو سب سے بڑا اس کے اندر digit ہوتا ہے وہ 15 ہوتا ہے اس کو ہم represent کرتے ہیں f کے ساتھ ٹھیک ہے اب ہماری جو conversion ہے جس طرح octal کے اندر ہمارا یہ جو table تھا یہ جو table ہمارا ہے یہ represent اس ساری جو ہماری calculation تھی اس کے اوپر base کر رہی تھی اب hexadecimal کے اندر یہ کیونکہ hexadecimal کو represent کرنے کے لیے کوئی ایک نمبر جو ہے اس کے اندر کیونکہ maximum number 15 ہوتا ہے تو اس کا کوئی ایک digit represent کرنے کے لیے ہمیں four bits require ہوتے ہیں ٹھیک ہے simple طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جس بھی جو ہے number system کا کو دیکھنا ہے کہ وہ کتنے bits کے اوپر آتا ہے اس کا جو سب سے بڑا number ہوتا ہے اس کی binary آپ نکال لیں hexadecimal کے اندر سب سے بڑا number جو ہوتا ہے وہ 15 ہوتا ہے جب ہم اس کی binary نکالتے ہیں تو اس کی binary جو ہے وہ کچھ اس طرح منتی ہے تو یہ اس کی جو ہے وہ binary بن گئی اور again ہم نے اس کو جو ہے وہ divide کیا تو یہ one 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 تو answer آ گیا one 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 اور one یہ answer آ گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو جو ہے چار جو ہیں وہ digits آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ چار bits ہمیں require ہیں اس کو represent کرنے کے لیے تو یہاں یہ جو table ہے یہاں یہ جو combinations لکھی ہوئے ہیں اس میں اس conversion میں جو ہے جس طرح اوپر والی conversion کے اندر صرف وہ 8 combinations use ہوئے تھے یہاں یہ 16 combinations بار بار use ہوں گے اور انہی کی مدد سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ conversion کر سکیں گے اب مثال کے طور پر ہم جو ہے وہ ایک hexadecimal کا number دیکھتے ہیں کہ یہ ایک hexadecimal کا جو ہے بالفرد ایک number ہے یہ والا اور اس کا point ہم دیکھ لیتے ہیں کہ point کے اندر جو ہے یہ یہ ایک number آ رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ hexadecimal کا number ہے ہم نے اس کو جو ہے وہ convert کرنا ہے اس کو binary کے اندر کس طرح کریں گے simple طریقہ یہ ہوگا کہ جس طرح ہم نے اس میں ایک ایک digit کو لیا ہم نے point سے left side پھر ایک digit کو پکڑا اس کو digit کو پکڑ کے ہم نے جو ہے اس کو convert کر دیا same اس کو بھی convert کریں گے اب یہ zero ہے تو ایک zero کو ہم four bits کے اندر لکھیں گے تو four bits کے اندر جو zero ہے وہ four times zero یہاں پہ جیسے نظر آ رہا ہے پھر again آگے جو ہے وہ one ہے تو one کو four digits کے اندر جو ہے وہ represent کرنے کے لیے zero zero one کو ہم کرتے ہیں پھر اس پر b آ رہا ہے تو b ہم دیکھ لیں b is equal to وہ eleven کے ہوتا ہے اور eleven کو one zero one one zero one one کے ساتھ represent کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ a آ رہا ہے اے اے دس کو equal ہوتا ہے اور اس کو represent کرتے ہیں one zero one zero کے ساتھ تو یہ اس طرح ہم نے جو ہے وہ integral part کو جو ہے وہ convert کر دیا اب ہم point کے بعد جو ہے وہ fractional part کی طرف آتے ہیں تو یہ one ہے تو one کی جو binary ہے وہ ہوتی ہے ہے zero 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 اور one اور جو سی ہے وہ is equal to twelve ہوتا ہے اور twelve کی بائنری ہوتی ہے one one zero اور zero اس طرح جو ہے ہم نے بڑے سمپل طریقے سے جو ہے اس method کو use کرتے ہوئے اس table کو use کرتے ہوئے ہم نے ایک hazard decimal number کو convert کر دیا جو ہے وہ binary number کے اندر ایک اور example ہم لیتے ہیں بالپرز ہمارے پاس جو ہے یہ ایک number ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک number ہے اور ہم نے یہ uh hectarecimal کا number ہے اور ہم نے اس کو convert کرنا ہے جو ہے وہ binary کے اندر سمپل ہم یہاں سے start کریں گے uh f ہے f کی binary ہوتی ہے one 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 اور one four times one یہ binary اس کی آرے ٹھیک ہے اور جو a کی binary ہوتی ہے وہ ہوتی ہے one zero one اور zero ٹھیک ہے اور اس پر point پہ آ جاتے ہیں point پہ جو ہے five کی binary ہوتی ہے zero one zero one اور b کی binary ہوتی ہے b is equal to eleven ہوتا ہے تو اس کی binary ہوتی ہے one zero اور one اور one تو اس طرح جو ہے ہمارا جو answer ہے وہ binary کے اندر آ گیا اس conversion کو use کرتے ہوئے اب ہم جو ہے وہ hectarecimal conversion ہم نے کر لی سے binary میں convert ہم نے کر لی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی binary کا کوئی number ہے اگر ہمارے پاس جو ہے وہ binary کا کوئی number ہے ہم اس کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ جو ہے آہہہہات جو ہے آہہہہ آہہہہہہ κنورٹ کرتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ سیم وہ ہی والا رولonym ہے iş Packed erhalten ہوں وہ اپلائی ہوita کہ جو کا جو کے رول ہم نے ہے آہہہہہ وہ آہہہہ جو ہے وہ بائنری سے ہے آہہر آہہہہی ایکھیپرگ Institute verbally Open سے um پر편ہ کیا تھا ہے تو اس میں ہم نے جو رولی یوز کیا تھا سیم وہ ہی ہے ہوں گا فرق اس میں یہ ہوگا کہ وہاں پہ ہم نے تین manipulated کے جو ہے وہ کمبینیشن بنائے تھے آہ جو ہے تیم بیٹس کا چکے تیم بیٹس کے اندر جو ہے وہ ایک ریپرزنٹ ہو رہا تھا ہیٹر اسیمال نمبر اور یہاں ہم جو ہے جو کمبینیشن بنائیں گے وہ تیم کی بجائے چار کے بنائیں گے باقی سارا کے سارا جو ہے وہ سیم ہوگا کہ مطلب اگر جو ہے یہ جو پارٹ ہے یہ جو ہمارا رائٹ ساڑ بارٹ ہے اس کو ہم جو ہے وہ انٹیجرل پارٹ کہتے ہیں اس کو ہم جو ہے وہ پوائنٹ سے سٹارٹ کریں گے اگر جیرے ہم پوائنٹ رہ گیا اس کو ہم جو ہے وہ اس طرح ہی ٹوئٹ کر لیں گے اب اس کو ہم سیمپل جو ہے اس ٹیبل کو جس طرح ہم نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ ہیک درسیمل کو کنورٹ کیا بائنری کے اندر اس ٹیبل سیم اسی ٹیبل کو کو یوز کرتے ہوئے ہم یہ الٹ کریں گے اب یہ ون زیرو ون 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 زیرو ون ون تو یہ جو ہوتا ہے وہ گیارہ کے برابر ہوتا ہے اور اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ہم ایک درسیمل کے اندر بی کے ساتھ ہم اس کی جگہ بھی لکھتے ہیں پھر زیرو زیرو ون زیرو ہم دیکھ لیتے ہیں زیرو زیرو ون جو ہے وہ زیرو ون زیرو زیرو تو یہ فور کے برابر ہے تو ہم نے اس کی جگہ پہ جو ہے وہ فور لکھتی ہے پھر اگین زیرو ون ون یہ ون ون زیرو جو ہے یہ دیکھیں جی ون 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 زیرو یہ پورٹین کی ایکویل ہوتا ہے اور پورٹین جو ہے اس کو اس کی ریپریزنٹیشن ای ہوتی ہے تو ہم نے اس کی جگہ پہ جو ہے یہ ای لکھ دیا اب یہ جو ہے ہمارا انٹیجرل پارٹ وہ کمپلیٹ ہو گیا اب ہم فریکشنل پارٹ کی طرف آتے ہیں تو آلریڈی ہم کمبیریشن بنا چکے ہیں اس کو ہم نے سیمپل جو ہے وہ لکھنا ہے ون ون زیرو زیرو یہ ٹویلو کے برابر ہوتا ہے تو ٹویلو جو ہے وہ سی ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ آہ ٹویلو ہے اور ون ون زیرو زیرو یہ سی کے ایکویلنٹ ہے ہم نے اس کے جگہ سی لکھ دیا پھر ون ون زیرو زیرو ون ون ہے تو زیرو زیرو ون ون جو ہوتا ہے یہ تھری کے اس لئے ہم عزیوم کر رہے ہیں کہ ہم جب اس کو کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم فریکشنل پارٹ کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں وہ فریکشنل پارٹ یا دوسرا پارٹ ہے فرک جو ہوتا ہے وہ فور کمبینیشن بنانے کا ہوتا ہے باقی جب آپ کا کوئی نمبر جو ہے وہ ون ون ہے یا آپ کا جو ہے وہ زیرو ون ون ہے یا آپ کا جو ہے وہ zero zero one one ہے اس سارے کے سارے جو ہے نا برابر ہوتے ہیں اس کو ہم represent کرتے ہیں three کے ساتھ تو یہ جو ہے جی یہ ہمارا جو binary کا number تھا اس طرح method کو use کرتے ہیں ہم نے اس کو hex resuml کے اندر convert کرتے ہیں ایک اور ہمیں example دیکھتے ہیں کہ یہ جی ہمارے پاس ایک اور جو ہے وہ ہے جو ہے وہ binary کا ایک number ہے ٹھیک ہے اور یہ جی اس کا جو ہے وہ fractional part ہو گیا اور ہم جو ہے اس کو convert کرنے جا رہے ہیں اس کو جو ہے وہ hex resuml کے اندر again جو ہے ہم جو ہے وہ start کرتے ہیں جو ہے وہ integral part سے اور four four کے جو ہے وہ combination بناتے ہیں zero one one یہ four بن گیا zero one one یہ جو ہے وہ آپ کا چار کا بن گیا اور یہ اکیلہ رہ گیا تو اس کو ایسے کرتے ہیں same ادھر بھی جو ہے fractional part کے اندر جو ہے ہم نے again چارٹر کا combination بنائیا اور یہ جو ہے اکیلہ یہاں کے رہے ہیں اس کو بھی چھوڑ گیا اب اس کو ہم convert کریں گے zero zero one جو ہے وہ one کے برابر ہوتا ہے اس کی جگہ ہم نے one لکھ دیا one 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 zero جو ہے یہ دیکھیں جی one 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 zero fourteen کے equivalent ہے اور اس کو ہم represent کرتے ہیں e کے ساتھ اس کی جگہ ہم نے e لکھ دیا again simple one رہ گیا تو اس کو ہم zoom کر رہے ہیں کہ یہ zero 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 one ہوگا جو equal to ہے one کے تو ہم نے اس کو یہاں پہ one لکھ دیا اب ہم آتے ہیں جو ہے وہ fractional part کی طرف one zero zero one one zero zero one یہ nine کی equivalent ہوتا ہے ہم نے اس کو nine لکھ دیا اور zero one جو ہے میں نے پہلے بھی بات کی کہ zero one جو ہے اس کو ہم جو ہے وہ zoom کریں گے zero 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 one ہے تو یہ ہوتا ہے one کے برابر تو اس طرح جو ہے ہم نے جو ہے اس کو equal to اس کے one کے کر دیا اور اس طرح آپ ہمارا جو binary ہے وہ ہمارا convert ہو گیا hexa decimal number کے اور امنہوں نے پر کوغنید جو ہے ہمارا بگیا جو ہے ہمارا غondere اپدیانio آپ کا Thuchedہ کوئی ملاب Hurry